اسلام علیکم نمستے ساسری اکال دوستوں سعودی عرب سے انڈیا کتنا سونا لے کر کے جا سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کا سوال بھی رہے گا اور کچھ لوگوں نے میرے کو سوال کیا ہے کہ بھائی ہم کو سونا لے کر کے جانا ہے ہم کتنا لے جا سکتے ہیں جو لوگ چوری سے لے جاتے ہیں بھائی وہ ان کی خسمت ہے لیکن جو اپنے حساب سے لے جانا چاہتے ہیں پکڑ میں نہیں آنا چاہتے ہیں تو یہ کسٹم والوں سے بچنا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے نا تو یہاں پر میں آپ کو دو ائرپورٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو سعودی عرب کا ائرپورٹ ہے اور انڈیا کی ائرپورٹ میں آپ کو کتنا کسٹم ڈیوٹی لگے گا کتنا لے جانے پر اور کتنا لے کے جائیں گے تو فری میں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا تو اس ویڈے میں پورا تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا شروع کرتے ہیں سعودی عرب کی ائرپورٹ سے سعودی عرب کی ائرپورٹ میں یہاں کا جو کسٹم ہے انہوں نے بتایا ہے ساٹھ ہزار ریال کا یہ اگر آپ اس سے زیادہ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک فارم بھرنا پڑے گا جو کسٹم ڈیوٹی والے آپ کو دیں گے یہاں پر ڈکلیریشن فارم ہوتا ہے وہ آپ یہاں سکرین شورٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہ کسٹم ڈیوٹی والوں کے ویب سائٹ سے میں لے کر کے آیا ہوں ایسا کچھ فارم آیا گا دوستو یہ فارم آپ کو بھرنا پڑے گا اگر یہ فارم آپ کو نہیں بھرنا آتا تو جو ہے دوسرے کوئی اچھے بندے سے بھرانا کیونکہ اس میں گڑ بڑی نہیں ہونی چاہیے جتنا آپ کے پاس ہے اتنا ہی یہاں پر لکھنا ہوتا ہے تو یہ سعودی عرب کا ہو گیا دوستو میں نے جو ہے انڈیا کے گورنمنٹ دوستو میں انڈیا کا کسٹم جو کسٹم کا جو ویب سائٹ ہے وہ کھول کے دیکھا وہاں پر میرے کوئی ایسا کچھ نہیں ملا تو میں جو ہے ٹائمز آف انڈیا کا جو ہے ویب سائٹ کھول کے چھے کیا یہ نیوز تو یہ نیوز میں بتایا گیا دوستو دوہزار سولہ کا کسٹم رول سبی تک چل رہا ہے اس کو بدل بدلا نہیں گیا ہے انڈیا میں تو یہاں پر بتایا ہے دوبائی اور اوڈر پلیس where they have been ریسیننگ آوٹسائیڈ انڈیا can bring gold jewelry up 20 grams but no costing more than 50,000 انڈیاں روپیس as a duty free allowance یعنی کہ 20 grams سونا لے کر کے جا سکتا ہے male آدمی یعنی کہ مرد آدمی 20 grams سونا لے کر کے جا سکتا ہے وہ بھی صرف worth of 50,000 روپیس کا اب اس ٹائم پر 50,000 روپیس کا کتنا جو ہے آ رہا ہے وہ آپ کو پتا ہی ہوگا پہلے 2016 میں انہوں نے بتایا تھا جب gold کا جو price تھا وہ کم تھا لیکن ابھی کا جو ہے gold کا price آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ 50,000 سے زیادہ کا سونا لے کر کے نہیں جا سکتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے female والوں کے لئے کیا بتایا ہے female والے یہاں پر بتایا ہے دوستو on the other hand female passenger can bring up to 40 grams of gold jewelry end of the coast یعنی کہ جو عورت لوگ ہیں 1,00,000 روپیے کا سونا لے کر کے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ سونا لے کر کے نہیں جانا چاہیے یا پھر اگر جائیں گے تو دوستو جو ہے problem ہو سکتے ہیں یہاں پھر سے بتایا ہے all male passenger coming to India from Dubai can wear up to 20 grams of gold that should not cost more than 50,000 as duty free allowance ठीक ہے نا duty free allowance یعنی کہ custom duty free یعنی کہ آپ کو text نہیں لگے گا اور یہاں پر بتایا ہے female passenger can wear up to 40 grams of gold that should not cost more than 1,00,000 ये double double इसलिए بتا رہا ہوں کیونکہ double double report दिया गया है इसलिए बता रहा हूं ठीक ہے और double double सुनेंगे तो आप लोगों के भी दिमाख में बैठेगा क्योंकि कुछ लोग है वो जीब जीब से comment करते है आप देखना भी ये video के नीचे comment추 आएंगे اور آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے بتانا اگر آپ لے کر کے گئے ہیں تو بھی بتانا اگر آپ زیادے پیسوں کا لے کر کے گئے ہیں تو بھی بتانا ٹھیک ہے نا آپ کیسا لے کے گئے ہیں کیونکہ دوسرے لوگ لے جا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر بتایا یہ گیا ہے what is the import duty on gold import یعنی آپ سونا لے جانے کا آپ کو کتنا چا یعنی کہ کتنا custom لگے گا the import duty on bringing gold to India increase it to 12.5% from 10% یعنی کہ 12% سے 5% 12.5% سے 10% تک آپ کا custom duty لگے گا ٹھیک ہے نا custom duty آپ کا 12% سے 10% تک آپ کا لگے گا ٹھیک ہے نا اگر آپ سونا لے جانا چاہتا ہے زیادہ سونا لے جانا چاہتے تو آپ کو اتنا custom duty pay کرنا پڑے گا اگر آپ دوستو زیادہ سونا اگر بینا بتائے بینا بولے اگر آپ ایسے ہی بہت سارے لوگوں کو دیکھیں ہوں گے ائرپورٹ میں کوئی چپل میں چھپا کے لے جا رہے کوئی جوتے میں کوئی بیاغوں کے اندر کوئی کارٹون میں کیسے بھی لے جاؤ پکڑے جائیں گے کیونکہ ائرپورٹ کے اندر بڑے بڑے مشین لگائے ہوئے اسی کے لیے لگائے ہوئے یہی سب چیک کرنے کے لیے لگائے ہوئے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بیاغ جاتا ہے اندر گھوستا ہے ادھر نکلتا ہے وہ تو سکیننگ ہوتا ہے آپ کے بیاغ میں کیا کیا چیز ہے سب کچھ پتا چل جائے گا چھوٹا سا اگر چھوٹا سا تکڑا بھی رہتا ہے تو وہ لوگ کو پتا چل جائے گا وہ مشین جو ہے اتنی خطرناک ہوتی ہے تو دوستو یہاں پر پھر سے انہوں نے بتایا ہے پیدہ گورنمنٹ سٹ ایمپورٹ ڈیوٹی 36% ایڈیشنلی ایو 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 آر ایو ریسیڈنٹ اون نون ریسیڈنٹ ایف یو ہاؤ سٹیڈ ایبورٹ سوم کونسیس کونسیشنس آر اپکیابل اون ون کے جیف گول اینڈ مور اوڈر افیشل ڈیٹیلز کین بی افونڈیڈ اون دا افیشل ویب سیٹ اوپ دا کسٹم یعنی کہ کسٹم کیا آپ کو اگر زیادہ ڈیٹیلز جاننا ہے اگر دوستو آپ چوری سے لے جا رہے اگر آپ پکڑ میں آ جاتے ہیں تو آپ کو 36% کا کسٹم ڈیوٹی لگے گا ٹھیک ہے اگر آپ ایک کلو گول لے جا رہے بینا بتائے لیکن وہ اگر آپ بینا بتائے چوری کے ذریعے لے جاتے ہیں تو وہ تو آپ کا ضبط کر لیا ہی جائے گا لیکن اگر آپ کا جو انہوں نے بتایا ہے ایک لاکھ کا گولڈ فیمیل لے جا سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ نکلے گا تو 36% آپ کو کسٹم ڈیوٹی پے کرنا پڑے گا ویسے اگر آپ ایک کلو گول لے جا رہے ہیں پورا رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ اگر لے جاتے ہیں کسٹم ڈیوٹی پے کرتے ہوئے تو آپ کو 12.5% سے 10% آپ کا کسٹم ڈیوٹی پے کرنا پڑے گا وہاں پر کیونکہ آپ صحیح طریقے سے لے جا رہے ہیں تو آپ کو صحیح طریقے سے لے جانا چاہیے ویسے آپ یہاں بہت سارے لوگ بولیں گے بھائی میں پچھلے سال جو ہے 40 گرام لے کر گیا تھا بھائی میں پچھلے سال 50 گرام لے گیا تھا دیکھو بھائی ہر ائرپورٹ ائرپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے ائرپورٹ ہوتے ہیں وہاں بڑی اچھی طریقے سے تفتیش یعنی کہ چیکنگ ہوتی ہے وہاں پر آپ پکڑ میں آ جائیں گے جو نہیں پکڑ میں ان کی خسمت جو لوگ لے گئے ان کی خسمت اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے صحیح طریقے سے رولز کو مانتے ہوئے لے کے جائیے ورنہ یہاں پر جتنا بول آ گیا ہے اتنا ہی لے جائیے پچاس ہزار کوسٹ بولے تو پچاس ہزار میں کتنا سونا آ رہا ہے انڈیا میں انڈیا کے پچاس ہزار میں کتنا سونا آ رہا ہے ابھی ممکن ایک طولہ یعنی کہ ایک طولہ چودہ گرام ممکن انڈیا میں آ رہا ہوگا پچاس ہزار روپیو میں تو آپ یہاں سے اتنا ہی گولڈ لے کر جائیے اور آپ کے پاس پروف رہنا ضروری ہے چاہے وہ سعودی عرب کی ائرپورٹ میں ہو چاہے وہ انڈیا کی ائرپورٹ آپ کے پاس بل رہنا ضروری ہے بل رہے گا تو آپ کو کہیں پر بھی پرابلم نہیں ہوگا بینہ بل کے اگر آپ سونا لے جاتے تو پہلے تو آپ کو سعودی کی ائرپورٹ میں ہی پکڑ لیا جائے گا تو یہ کہاں سے لیا با کہاں لے جارہا با یہ سب بول کے پکڑ لیں گے اگر یہاں سے چھوڑ جاتے تو وہاں جا کر کے پکڑ جائیں گے وہاں چیکنگ ہوئے گا آپ کو بل بتانے کے لئے بولیں گے آپ بل نہیں بتائیں گے تو پرابلم میں ہو سکتے ٹھیک ہے نا تو آپ کو بل رکھنا یعنی کہ پروف رکھنا ضروری ہے hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا دیکھو دوستو آپ زیادہ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن ان لوگوں سے بچو یہ لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں کسی کو میں بہت سارے ویڈیوز ابھی تک دیکھا ہو کوئی بندہ جو کارٹون ہوتا ہے کارٹون جو کارٹون میں کپڑے یعنی سامان جو پیاک کرتا ہے اس کو ڈبل کارٹون بنا کے اس کے اندر گولڈ رکھا ہے کوئی ایک بندہ جو ہے جھوٹے کے اندر گولڈ رکھا ہے پتہ نہیں کہاں 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 انڈیا کے کسٹم والے ہیں اور وہاں کے مشینہ پڑے خطرناک کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اور وہاں کام کرنے والے بھی خطرناک رہیتے سمجھے ہوں گے یہ بات کو آپ سمجھو اور دوسروں کو بھی سمجھاؤ اور جھوٹ مت بولو آ کر کومنٹ میں ہم اتنا لے کے گئے جتنا لے گئے سچائی کے ساتھ بتاؤ کیونکہ دوسرے لوگ یہاں پر پریشان نہیں ہونا چاہیے ہو کے دوستو جو لوگوں نے کوئی سوال کیا تھا آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسی اگر آپ کے کچھ سوال ہے تو کومنٹ کر پوچھ سکتے انشاءاللہ ہم ویڈیو بنا کر کے جواب ضرور دیں گے ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی کوئی اپ ڈیٹ میں خیال رکھئے اپنا ما سلام اللہ حافظ ملتے ہیں